رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بہان نے ہائیت رحم کرنے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہمارے سبقانوان ہے میرا جسم ہم اپنے جسم کے مختلف حصے دیکھیں گے میرے جسم کو انگلیش میں مائی بارڈی کہتے ہیں اور بارڈی پارٹس ہم دیکھیں گے ہمارے ایک سامنے والا ہوتا ہے چہرہ جس پہ ہوتا ہے اور ایک بیک ہوتی ہے یا پیشلا حصہ جس پہ سر آتا ہے تو سب سے ہیڈ جو ہے اس کو اردو میں سر کہتے ہیں اور سر کے اوپر بال لگے ہوتے ہیں اور بال کو انگلیش میں ہیئر کہتے ہیں عام طور پر لڑکوں کے بال چھوٹے ہوتے ہیں اور لڑکیوں کے بال لمبے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں بچی اپنے بال پھلا کے آپ کو دکھا رہی ہے تو جو سامنے آنکھوں اور بالوں کے بیچ میں حصہ ہوتا ہے اس کو ماتھا یا پیشانی کہتے ہیں اور انگلیش میں فور ہیڈ کہتے ہیں یہ آپ کو جو پیشانی ہے یا ماتھا ہے اس کو فور ہیڈ یا پیشانی کہتے ہیں پھر اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں ہمارے پاس دو آنکھیں ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں آنکھیں جو ہیں ان کے اوپر بھویں یا آئی بروز ہوتی ہیں جو ہماری خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں پھر اللہ کا اللہ نے ہمیں کان دیئے ہیں باتیں سننے کے لیے دو کان اور ایک زبان زیادہ باتیں سننی چاہیے اور کم بولنا چاہیے پھر چیک گال کو کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کی چیک کھینچ رہی ہے اس کی ماما اور یہ جو تھوڑی ہے اس کو چن کہتے ہیں انگلیش میں تھوڑی جو یہ چونچ ہوتی ہے موں کی تھوڑی تھوڑی کو انگلیش میں چن کہتے ہیں دیکھیں بچہ ہاتھ لگا کے بتا رہا ہے آپ کو اور پھر ہمارے موں پہ ایک ناکھ ہوتی ہے جس سے ہم چیزیں سونتے ہیں ناکھ نوز اور پھر ہمارا موں ہوتا ہے موں سے موتھ بھی کہتے ہیں ہم باتیں کرتے وقت موں اپنا چلاتے ہیں کھانا کھارنے وقت چلاتے ہیں اور موں کے اندر ایک زبان ہوتی ہے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے زبان کی حفاظت کیلئے اللہ تعالی نے ہمیں دان دیئے ہیں جو ایک صندوق ہے جس دانتوں کے 32 دانتوں کے اندر ہماری زبان باندھا ہے لیکن پھر بھی ہمارے کابو میں نہیں آتی یہ ہونٹ ہیں جب ہم موں باندھ کر لیتے ہیں تو ہونٹ کو لپس کہتے ہیں تو لپس پھر گردن آ جاتی ہے ہمارا جسم اور سر جو ہے اس کے درمیان ایک پتلی جگہ ہوتی ہے جس کو گردن کہتے ہیں جسے ہم ساری در ادھر بھوماتے ہیں پھر ہمارا کندہ ہوتا ہے کندہ ہمارا جو اوپر والا بازو ہے اس کا سب سے اوپر والا حصہ ہے پھر ہمارا سینہ یا چھاتی ہوتی ہے جس کو انگلیش میں چیسٹ کہتے ہیں اور پھر ہمارا پیٹ ہوتا ہے جس کو میدہ بھی کہتے ہیں اور سٹمک کہتے ہیں جیسے جس کے اوپر بیلی بٹن ہوتا ہے اور پھر یہ کمر ہوتی ہے ویسٹ جہاں پہ ہمارا پجاما یا پینٹ جہاں پہ بیلٹ بانتے ہیں اس چیز کو کمر یا ویسٹ کہتے ہیں پھر ہماری کونی ہوتی ہے جس سے ہمارا اوپر والا بازو دورہ ہوتا ہے کونی کو انگلیش میں ایل بو کہتے ہیں یہ کونی ہے اس نے ایک کونی کو کر کے دوسری کونی کے نیچے ہاتھ رکھا ہے اور یہ جو اوپر ہمارے جو ہیں بازو کہلاتے ہیں بازو کے آگے ہاتھ لگا ہوتا ہے اور یہ کلائی ہوتی ہے اس کو رسٹ کہتے ہیں اسی لیے جو ہم کلائی پر گھڑی بانتے ہیں اس کو رسٹ واج کہتے ہیں اور جو ہاتھوں کی انگلیاں ہوتی ہیں انہیں ہم فنگرز کہتے ہیں ہاتھوں کی انگلیاں یہ ہاتھ ہے اور ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں اسی طرح ہماری ٹانگیں ہیں اوپر والے دھڑکے بازو ہوتے ہیں نیچے والے ہم دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں اور جہاں سے درمیان سے ٹانگ دوری ہوتی ہے اس کو جوڑ کو گھٹنا کہتے ہیں یا نی جوائنٹ کہتے ہیں پھر انکل یا ٹکھنا جو ہے ہمارے پاؤں اور جو ٹانگ ہے اس کے درمیان جوڑ کو کہتے ہیں پھر ہمارے فوٹ یا پاؤں آتے ہیں اللہ نے ہمیں دو پاؤں دی ہیں فوٹ اور پھر جو پاؤں کی ایڑی ہے اس کو ہیل کہتے ہیں ہیل اور ایڑی اور پاؤں کی اونگلیاں جو ہیں ان کو انگلیش میں ٹوز کہتے ہیں اور انگوٹھا جو ہے اس کو بگ ٹو کہتے ہیں ٹھیک ہے فنگرز ہاتھ کی اونگلیاں اور پاؤں کی اونگلیاں ٹوز میں آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتی ہوں اللہ تعالی نے ہمیں آنکھیں دیئے ہیں پھر میں ناک سے پھولوں کی خشبو سونگتی ہوں ہم سب سونگنے کا کام ناک سے لیتے ہیں پھر مجھے زبان سے چیزوں کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے جیسے مزے مزے کی آئس کریم ہے بریانی کھاتے ہیں سالن روٹی کھاتے ہیں میں ہاتھوں سے چیزوں کو محسوس کرتی ہوں کون سی چیز نرم ہے کون سی سخت ہے کون سی جو ہے وہ پلین ہے ملائم ہے میں کانوں سے آوازیں سنتی ہوں جتنی بھی میرے اردگرد آوازیں ہیں وہ کانوں کے ذریعے پہنچتی ہیں تو یہ ان کو ہواس خمسہ بھی کہتے ہیں یعنی پانچ ہواس جس میں دیکھنا سونگنا سننا بولنا ذائقہ چکھنا اور ہاتھ سے چیزوں کو محسوس کرنا اب ایک آپ ایکٹیوٹی کریں نمک چینی اور لیمون کا ذائقہ کی تھوڑی تھوڑی چیزیں اپنے زبان پر چکھ کر بتائیں آپ کو چینی سے کیسا ذائقہ محسوس ہوتا ہے نمک سے اور لیمون سے اسی طرح ایک آپ ایکٹیوٹی کریں کہ کپاس لیں تھوڑی سی پھول ایک لیں اور ایٹ کو چھویں اور بتائیں آپ نے کیسا محسوس کیا یعنی آپ کو کیسا لگا جب آپ مختلف چیزوں کو کون سی چیز آپ کو نظر محسوس ہوئی کون سی کھردری تو بہت شکریہ آپ کی یہ ویڈیو دیکھنے کا امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی